مسیح یسو کی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام آج میں بہت خصوص پغام خدا کا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میرے نام پاسو سابر دعوت اور خدا نے مجھے اپنے پاک کلام کی خدم نے چنا تاکہ میں تھکے مانوں کی مدد کر سکوں میرے عزیزو جو پغام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا روحانی پھال دے کا ابلیسپا فتح پائیں تو میں خود آگے پاک کلام سے حوالہ پڑھوں گا روحانی پھالوں کے بارے گلتیوں کا نام پلوس سوزکا خات اور اس کا پانچویں باپ اس کی بائیس ایس میں پڑھوں گا آپ کو سامنے بائیس اور تئیس مگر روح کا پھال محبت خوشی اتمنان تحمل میرے بانی نیکی ایمانداری خلم پریزگاری ہے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنجھیں خدا بلکہ بخشی آمین میرے عزیزو جب ہم خدا کے لوگ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں خدا کے پاک کلام کے مطابق فتح تب ہوگی جب وہ روحانی پھال دنیا میں بانٹیں گے تو روحانی پھال جو پہلا ہے وہ محبت ہے اگر ہم محبت میں زندگی گزاریں گے لوگوں کو سام محبت کریں گے تو محبت کی تاریخ بھی ہے کہ محبت سب کو پرداشت کرتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنا مار گریبوں کو دے دوں محبت نہ کروں میں کچھ بھی نہیں اگر میں بہت سے زبانیں بولوں اگر محبت نہ کچھ بھی نہیں تو محبت برداشت کرتی ہے محبت جو ہے اس میں نفرت نہیں ہے محبت خدا ہے اس لیے ہم نے محبت سے دنیا کو جیتنا ہے برداشت کرنا ہے اب خوشی ہے امانداروں کے دنیا میں خوشی ہونے جائے بعض لوگ کسی کو چیز دے کا حسد کرتے ہیں انہیں خوشی نصیب نہیں ہوتی اماندار جو ایت ہے وہ اس کے دنیا میں محبت ہے خوشی ہے روح کا پھل تو وہ دوسروں کو دیکھا خوش ہوگا اور اتمنان اماندار اتمنان میں رہتے ہیں اور تحمل امانداروں میں جو پھل تحمل کا ہے وہ برداشت کا ہونا چاہیے میرے بارنے اماندار جو لوگ ہیں دوسروں پر میرے بارنے سے پیش آتے ہیں نیکی اماندار جو لوگ ہیں وہ اماندار جو لوگ ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں دوسروں کے اوپر جو امانداری ہے امانداری یہ سمسی پار ہونے چاہیے کہ پورا زندگی یہ سمس کے کلام کمольно میں بزارے حلم اور پریزگاری تو تو حلم اور پریزگاری، نرم جازی اور پریزگاری کے ہمیں ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے پریز کرنا ہے یعنی حرام کاری، زناکاری، شراب روشی، ہر وہ برے کام سے پریز کرنا ہے اگر ہم روحانی ہیں تو ہمیں دنیا پر فتح پانے ہیں تو یقین جانے اگر آپ روحانی طور پر چلیں گے تو ابلیس پر فتح پائیں گے بہت سے لوگ روحانی طور پر نہیں چالتے لیکن انہیں فتح نہیں ملتی اب حسد جو ہمارے زندگی میں یہ جسم کا کام ہے تو یہ حسد ہوگا تو ہم کسی روح کو جیتنے سکیں گے اب جو ہمارے بدن میں جسمانی کام ہے وہ حرام کاری، نپاکی، شہ پرستی، بت پرستی، جادوگری، عدابتیں، جگڑا، حسد، گصہ، تفرکے جدائیاں، بیتیں، بغد، نشہ باجی، ناچ رنگ ایسے کام کرنے خدا کی بادشی میں داخل جاؤ گئے تو میرے زیادہ اگر آپ پرزندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں جب چلیں تو روح کے پھلوں کو لے کر چلیں روح کے پھل لوگوں کو دیں کسی کو خوشی دیں کسی کو اتمنان دیں کس پر نیکی کریں جس سے محبت سے پیش آئیں اور ہمیں پریزگاری سے چلنا ہے تو ہم جب دنیا میں روح کے پھل لوگوں کو دیں گے بانٹیں گے تو ابلیس شمیندہ ہوگا اور یسم سی کے نام کو عزدت جلال ملے گا بہت سے لوگ جب وہ کلام کو سنتے ہیں لیکن روحانی پھل وہ نہیں پیدا کرتے وہ کسی کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ کسی کے بات کو برداشت نہیں کرتے تو روک اپل تحمل ہے برداشت ہے اگر کو ہمیں گالی دے ہمیں اسے پر برداشت کرنا ہے اگر کو ہمیں نفرت دکھانا پھر ہمیں اس سے محبت دینی ہے اگر کو ہمیں گصے دیکھ رہا ہمیں اسے خوشی دینا ہے کسی دن میں اتمنان نہیں ہمیں اسے اتمنان دینا ہے تو یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے خدا نے میں اس لئے پیدا کہ ہم روحانی پھلوں میں جیئیں اور آپ یہ زندگی میں روحانی پھل پیدا کریں اور لوگوں کو روحانی پھل دیں اس لئے میرے عزیزو میں خدا کا خادمت ہے آپ کو یہ نصیت تربیہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگی سے روحانی پھل نظر آنے چاہیے ہمارے زندگی سے محبت نظر آنے چاہیے محبت خوشی اتمنان پہمل مربانی نیکی امانداری خلم پریزگاری یہ روحانی پھل ہے جب ان روحانی پھلوں کو ہم لوگوں کے بانٹیں گے لوگ خوش ہوں گے ہمارے گرانے خوش ہوں گے ہمارے بچے خوش ہوں گے ہمارے اشتدار خوش ہوں گے تو آئی بہت سے مسیحی لوگ ہیں وہ اپنے زندگی میں روحانی پھل پیدا نہیں کرتے جس کی وجہ سے گروہ میں جگڑے ہیں نفرت ہیں لڑائی ہیں بیماری ہیں مشکلاتیں ہیں بے روزگاری ہیں لانتے ہیں کیونکہ ہم جسمانی طور پر زندگی گزارے ہیں ہم حسد میں زندگی گزارتے ہیں ہم غصے میں زندگی گزارتے ہیں ہم لڑائی جگڑے میں زندگی گزارے ہیں ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے نہیں ہیں لیکن اگر ہماری ایسی زندگی ہے جسمانی ہے تو ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابلیس تب مرتا ہے جب ہم روحانی طور پر جییں گے کیونکہ ابلیس جسمانی طور پر ہمیں نقصان نہیں جب پچھاتا ہے جب ہم حسد کرتے ہیں لیکن جب ہم محبت سے چاہتے ہیں ابلیس ہمیں نقصان نہیں پچھا سکتا اس لئے میرے دو آئی کا پاک علام یہ ہے میں خدا کا خادم آپ کا سامنے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں خدا مدعو کو برقدر اب روحانی پھلوں میں لوگوں کو جیتے ہیں دنیا میں فتح پائیں اب نہیں سبا فتح پائیں جب دنیا میں ہم جیتے ہیں نفر لے کا تو ہم ہرے وہ نظر آتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں پاسٹر جی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ان کے دن میں حسد پائی جاتا ہے پاسٹر جی ہم بیبل پڑھتے ہیں لیکن دن میں نفر پائی جاتی ہے وہ پاسٹر جی ہم روضہ رکھتے ہیں لیکن وہ کسی کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو کیا خدا کا کلام جو جیسے کہا ویسے ہم کر رہے ہیں وہ سے لوگ کلام کو سنتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارتے ہیں بہت سے یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے خدا کا کلام کرتا ہے ہمیں ویسے زندگی گزارنی ہے جیسے چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے ہم نے منعنا ہے جیسے سے خدا نے کہا یہ کام کرو ہمیں وہ کام کرنا ہے تو آئی کا کلام یہی ہے جتنے بھی مہاندار لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا جنہوں نے بفسنا لیا ہے وہ روحانی طور پر زندگی آ چکے ہیں انہیں روحانی پھل پیدا کرنے ہیں اور دنیا میں یہ دکھانا ہے کہ ہم روحانی لوگ ہیں اسمسی خود وہ گالیاں کھاکا گالیاں دیتے تھے بلکہ آپ نے آپ کو سچے انصاف کرنے اور سفر کرتا تھا آج ہم یہ سمس کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہمیں یہ دوسروں کو معاف کرنے روحانی دندگی دین ہے تو دیکھنے آپ جو روحانی دندگی دینیں گے کوئی ابلسی کوت کوئی جادو کو ٹونا کو منتر آپ کے دن میں کام نہیں کرے گا آپ کوئی شاہل ہوگا کوئی صحت ہوگی ترقی ہوگے آج سے یہ کام کرنا شروع کریں اور بھی اس پر فتح پہ یہ سمس کے نام سے میں آپ کو برکہ دیتا ہوں آمین